لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے اندر میں نے ٹرینڈ کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں اسی چیز کا یہ اگلا پارٹ رہی ہوں سمجھ لے کہ اس کو ہم ایچ فور کے اندر آب آکے انیلسز کرتے ہیں کیونکہ ڈیلی کے اندر انگلفنگ سیل کے اوپر گوڑ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے تو جب بھی ایسی سٹویشن ہوتی ہے تو ایچ فور کے اندر کون سا ہم نے پوائنٹ لینا ہے کہ جہاں سے مارک ڈاؤن سائٹ پر جو ہم آ سکتی ہے اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں گے سمپل طریقے سے تو یہاں پر انگلفنگ سیل ایچ فور کے اندر بھی جو ہے یہ اس نے گوڑ نے کلوز کی ہے یہ چیز آپ کو ویکلی سے ڈیلی کے اندر مل جائے تب بھی بہت زیادہ پارکل ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیلی کے بعد کیونکہ ڈیلی ٹائم فرم کے اندر انگلفنگ سیل ہے تو یہاں پر ابھی ایچ فور کے اندر انگلفنگ سیل ہے اسی ایریا کے اندر اگر ہمیں ڈبل انگلفنگ مل جائے یعنی کہ ایک اور انگلفنگ سیل اسی ایریا کے اندر پڑی ہو تو اس کو ہم مار کر لیتے ہیں جو کہ یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایچ فور کے اندر انگلفنگ سیل تھی اور پھر اسی ہی ایریا کے اندر دوبارہ سے انگلفنگ سیل بنی تو اب ویسے اگر ہم دیکھتے تو یہ ایریا بہت بڑا تھا پورٹی ون سے لے کر ٹوانٹی ون تک ٹو ہنڈڈ پپس کا آمونس جو ہے وہ ایریا تھا اس کو اب ہم ڈلیٹ کر لے کر سوری تھرٹی جو ہے وہ فائف سے لے کر یہاں پر ہمارے پاس ٹوانٹی نائن ٹوٹل جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس جو زون نکلا ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے یعنی کہ سکسٹی کا جو ہے وہ زون ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھا زون ہے فور سیلنگ کہ یہاں سے گولڈ جو ہے وہ موو کرتا ہے اگر اپ سائیڈ پہ تو اس ایریا کے اندر سے مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے کیونکہ یہ ڈبل انگلفنگ سیل کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ج بڑے ٹائم فریم کے اندر آپ کو مل گئی ایک کنفرمیشن سیل کی اور اس کے بعد اچھ فور کے اندر آپ آتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو ڈبل انگلفنگ سیل مل جاتی ہے تو وہ بہت پارفول ہوتی ہے اور وہاں سے مارکیٹ جو ہے جو ہے وہ ریٹرن ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے وہ اس کی بیس پر میں نے بہت سارے سنگل شیئرز کی ہیں اور بہت پرفیکٹ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے بیسکلی فائنڈ کرنا ہوتا ہے تھانکیو بہت شکریہ